لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهِ وَشَلَيْتُ وَشَلَيْمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَحَبِكَ سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ پیارے اسلامی بھائیوں نماز تراویح کی مسجد میں باجماعت دائیگی سنت کفایہ ہے اگر محلہ کی مسجد میں باجماعت نہ ہو تو سارے اہل محلہ گناہگار ہوں گے اسی طرح ایک مسجد میں بیق وقت دو جماعت مثلا پہلی اور دوسری منزل میں الگ الگ جماعت کرنا یا یکے بعد دیگرے ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت قائم کرنا مکروح ہے اگر تین رکعتیں پڑھیں مگر دوسری پر قادہ کر لیا تو وہ صحیح ہو گئی اور تیسری باطل ہو گئی تیسری رکعت میں جو حشہ قرآن پڑھا ہے اسے دو رائیں اور اگر ایک سلام سے تین رکعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت پر قادہ نہ کیا تو تینوں رکعتیں باطل ہو گئیں ان میں پڑھا گیا قرآن دھورایا جائے مسئلہ اگر ایک سلام سے چار رکعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت پر قائدہ کیا تو چاروں صحیح ہو گئیں اگر ایک سلام سے چار رکعتیں پڑھیں اور قائد اولہ نہ کیا تو صرف اخیر کی دو رکعتیں معتبر ہوں گی اور پہلی دو رکعتیں باطل ہو جائیں گی لہذا ان دو رکعاتوں میں جو قرآن پڑھا گیا اسے دہرایا جائے اگر کسی شخص کی تراویح کی بعض رکعات جماعت سے چھوٹ جائیں تو وہ ترویحہ کے وقفہ میں رکعات پوری کر لے اگر پھر بھی رہ جائیں اور امام وطر پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو امام کے ساتھ پہلے وطر ادا کرے اس کے بعد اپنی چھوٹی رکعات پڑھیں اگر کوئی شخص ایک جگہ تراویح پڑھ چکا ہو یا پڑھا چکا ہو پھر دوسری جگہ جا کر نفل کی نیت سے تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے تو اس میں شرعان کوئی حرج نہیں تراویح یا کوئی اور نماز میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے تراویح میں بھی نابالغ شخص کی امامت مفتاب قول کے مطابق ناجائز ہے بعض مرتبہ تراویح کے دوران بے خیالی میں یہ صورت پیش آتی ہے کہ امام آیت سردہ پڑھ کر جب سردہ تلاوت کر کے کھڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے آگے قرآن شروع کرتا ہے اس سے شرعان نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ترویحہ کے لیے کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے بلکہ اختیار ہے خواہ ذکر و اذکار کریں کلمہ شریف پڑھیں بعض فقہ سے تین مرتبہ وہ دعا پرنا منقول ہے جو تراویح کی دعا کے نام سے مشہور ہے